زندگی بھر کے ساتھی سے بچھڑ جانا انسان کو ایک دائمی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے پاکستانی شعبز میں بھی ایسے کئی نام ہیں جو اپنے ہمسفر کی جدائی کا دکھ چھیل کر بھی مسکراتے ہوئے ہمیں اپنے فن سے محسوس کر رہے ہیں ان شخصیات نے اپنے ہمسفر سے بچھڑ جانے کے بعد عمر بھر کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا ایسی چند خواتین کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں نئی بخاری نے تو طلاق کے بعد اپنے زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا لیکن تاہرہ سید یہ نہ کر سکی تاہرہ سید کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک بار ہی محبت کی اور اس کے بعد پھر کبھی مر کر نہیں دیکھا انہوں نے پہلی شادی ختم ہونے کے بعد دوسری کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں شوہر نے زندگی سے کیا نکالا فریحہ جبین کو اپنی بیٹی کے سوا کچھ سجھائی نہ دیا وہ تنہا ضرور ہو گئی لیکن اس بات پر خوش نہیں کہ اب جو بھی ہوگا وہ ان کا اور ان کی بیٹی سے ہی جڑا ہوگا اچھا بورا جو بھی وقت دیکھیں گے کاٹ لیں گی لیکن زندگی میں کبھی کسی دوسرے مرد کو آنے نہیں دیں گی انہوں نے تنہا بیٹی کو پالا اور پڑھایا عمر کے اس حصے میں آ کر بھی انہیں اپنی بیٹی ہی زندگی بھر کی محنت کا صلح لگتی ہے اور انہیں اپنی زندگی میں شوہر کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی سلمہ حسن کی ازفر سے شادی ختم ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی ان دونوں کی جوڑی کو مثالی مانا جاتا تھا اور ان کی زندگی میں اولاد بھی شامل تھی لیکن سلمہ کو چھوڑ کر ازفر نے نوین وقار سے شادی کی اور سلمہ نے اپنی زندگی کو بیٹیوں کے نام کر لیا اس دن کے بعد سے آج تک انہوں نے دوسری شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں اور اب ان کا مقصد صرف اور صرف ان کی اولاد ہیں دردانہ بٹ کی عمر اس وقت 73 ورس ہے اور وہ کینسر سے لڑ رہی ہے دردانہ بٹ ایک عالی تعلیمی آفتہ خاتون ہے اور ان کی والدہ اور وہ خود بھی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک رہی ہیں ان کی شادی ہوئی تو یہ بہت خوش تھی لیکن شادی کے دو سال بعد ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا دردانہ بٹ کو یہ بھی افسوس رہا کہ کاش ایک بچہ ہی ہو جاتا تو کم سے کم وہ زندگی کا کوئی مقصد تو پالے تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی پہلے شوہر کے نام کر دی اور دوبارہ کبھی شادی کا سوچا بھی نہیں غزالہ جوید تو ایک گھریلو خاتون تھی اور بچے پال رہی تھی کہ ان کے شوہر دنیا سے چلے گئے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تنہا تھی اور انہیں اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا کہ وہ شو بیس کی راک کو چون لے ایسے بہت سے مواقع ہے جب انہوں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا لیکن غزالہ اس بات پر خوش تھی کہ کم سے کم ان کے بچے تو ان کے ساتھ موجود ہیں لہٰذا انہوں نے شوہر کے جانے کے بعد آج تک دوسری شادی نہیں کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا